بیل کا جوس کافی فائدہ مند ہوتا ہے مندور واسیوں کو بھی گرمی کے مہینے میں بیل کا جوس آج کل کافی پسند آ رہا ہے جس کا کاران ہے کہ بیل کا جوس پینے میں جتنا سوادش لگتا ہے صحت کے نظریے سے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے مندور کے جنسی چوراہے کے پاس بجائے سرمایہ کی دکان پر بڑی سنگیہ میں لوگ بیل کا جوس پینے کے لئے پہنچ رہے ہیں تب سے بھی چیز بات یہ ہے کہ بیجائے اپنی دکان پر بیل کا جوس ماتر دس روپے میں پلاتے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کو فری میں پلاتے ہیں بیجائے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا اب پوری طرح سے سوست ہوں بیس سال پہلے مجھے کینسر ہوا تھا میرا ادیش زیادہ کمانا نہیں ہے لوگ تک اچھی چیز پہنچے یہی میرا ادیش ہے بیجائے نے بتایا کہ بیل کا جوس ایک ساتھ کئی بیماریوں میں فائدے مند ہے جیسے کہ بیل کا جوس پینے سے بابا سیر السر میں کافی آرام ملتا ہے اور ساتھ ہی ان روگوں کے ٹھیک ہونے کی سمبھابنا بھی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی بیل کا جوس ہائی بلیٹ پیسر اور کولیسٹرال کو کنٹرول کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کو تھنڈک پردان کرتا ہے بیجائے بتاتے ہیں کہ بڑوں کو یا جوس دس روپے میں اور بچوں کو یا جوس نسلک پلاتا ہو میں نے اپنی دکان میں ماتا کی دو مورتیاں رکھی ہیں ایک مورتھی درگا ماتا کی ہے اور ایک مورتھی کالی ماتا کی ہے انہی کی کرپا سے میرا کینسر ٹھیک ہوا ہے میں ٹھیک مورتھی کے سامنے بیٹھ کر دکان کا سارا کام کرتا ہوں پرساد مان کر لوگوں کو بیل کا جوس پلاتا ہوں اسی لئے بچوں کو مبت میں بیل کا جوس پلاتا ہوں دکان کے نیمیت گراہا کی اسور سنگھ نے بتایا کہ میں تین مہینے میں میں مہینے میں تین چار بار ان دور آتا ہوں میں اجین سے ان دور کام کے سلسلے میں آتا ہوں اور جب بھی آتا ہوں اس دکان پر رکھ کر بیل کا جرور جوس جرور پیتا ہوں میرے کو کم سے کم بیس سال پہلے کینسر ہو گیا تھا میرا بھالک گوڈی میں ہی تھا پھر اس کے بعد میں بہت آیست بیست ہو گیا تھا گھر والے ان تھوڑے گھنڈا کرنے لگ گیا تھے میرے برطان ٹھیکرے پہلے لگ ہو گیا تھے یہ میرے کو کم سے کم ڈھائی سال ہو گیا تھے ڈھائی سال ہو گیا تھے یہ کافی بھائدے مند دوتا ہے کافی لوگ آتے ہیں یہ بہت سی بیماریاں کاٹتا ہے یہ جسے کہیوں کو باوہ شیر پاہلس کی بیماری ہو جاتی آلسر کی بیماری ہو جاتی ماں بینوں کو چکنا پانی جاتا ہے جین سونے اپنے بھائیے بچے ہیں ان کو چکنے پانی جاتا ہے سوگرے باتروم جانے میں تکلیب ہوتی اگگے جم جاتا ہے وہ یہ بہت دور کرتا ہے یہ کم سے کم نینی کرتے کرتے تو پیٹ کے پچیس روک کاٹتا ہے یہ روگی کاٹتا ہے نیروگی پھال ہے یہ باوہ کا اس سے کوئی وہ ہی نہیں ہے آپ بھالی بھر پیٹ کھانا کھایا ہو تو آپ پی سکتے ہو کھالی پیٹ ہو میرے میں سوگر آکے کئی کھالی پیٹ پیتے ہیں پورا بھر پیٹ میری آٹھ بجے کھل جاتی سام کو ساڑھ آٹھ بجے تک پیٹتا ہے جو سکتے ہیں میرا نام بیجے کمار سرما ہے اجین سے آتا ہوں مہینے میں دو تین بار چار بار بھی آ جاتا ہوں ایک بار ادھر سے جانے میں پیتا ہوں ایک بار ادھر سے ریٹان آنے میں پیتا ہوں اور تین چار بلے لے جاتا ہوں گھر پہ بھی بنا کے پیتا ہوں اور بہت ہاں اور اس کے اتنے میڈیشنل ویلو اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے چار پانچ دن لگاتار پیا تو آپ کو خود فیل ہوگا اندر سے آپ کی بارڈی بولے گی کہ مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا رکھتا ہے میرے کو بہت مجھا آتا ہے ہے آپ نے کتے ہیں بیشورزنگھ ڈوڑیا یہ بیل کا سرمت کہیں نہ کہیں شہد کے لیے بہت خایدے مند ہوتا ہے اور آپ کب سے آ رہے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اور کیا بھُچ ہے یہ بھبا جی کافی بھجوڑی ہیں یہ بیل پتر جو ہے شرے میں خیدا کرتا ہے شرے کے گرمی کو چھاٹتا ہے اور بہت کم لوگ اس کا بناتے ہیں میرے حساب سے اندور میں ساید یہ پہلے دکانداری سے جو یہ سیوہ کر رہے ہیں پرساد ملنے پیسے ہی سے کوئی بات نہیں اس آدمی کا پورا جیون بیت گیا پوری سچائے ان کے سامنے ہے اور بولینات کے اسیم کرپا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں مالک چاہتا ہوں جب تک بابا رہے تب تک یہ سیوہ کرتے رہے بہت کم مطلب لوگ ایسے نصیب ہوتے ہیں یا یہ دندہ کرتے ہیں یہ پیسے کے لیے نہیں کرتے پیسے تو مطلب مالک کا سب کے مطلب دیا ہو اور اب سب اپنا گھر بار سب چلاتے ہیں پر یہ بھگوان بولینات کے اسیم کرپا ہے یہ سے بڑھ لے ہی لوگ اسے ملتے ہیں میرکو لگ بگ تین سال ہو گئے جب بھی موقع ملتا ہے بابا اتنا ادھار ہے ایک بار میرے پاس پیسے نہیں تھے بولے تم تو اور پی جاؤ اور پیک کروا کے لے جاؤ بھائی سے بار دے دینا میں نے آٹھ دن بعد آ کے بابا کو پیسے دیئے مطلب سامنے آنے کا جو رضا ہے آپ دیکھیں آپ کلیوک میں مطلب اتنا ہونے کے بعد میں اس آدمی کا کتنا بڑا دیل ہے یہ سچی مانو سوائے گنپتلال مارو اندور